بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم فضل اور شکریہ کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بلکہ بنا چکے ہیں لبی شیرکی ریسپی آر ریڈی ہمارے چینل پر آپ کو مل جائے گی لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح آپ ایزا ڈیزرٹ مہمانوں کے آگے اس کو سرب کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک کرسٹل گلاس لیا ہے آپ کے پاس جس سٹائل کا گلاس ہو آپ اس کے اندر بھی سرب کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ون بائی ون کر کے اس کے اندر جیلز جائیں گی تینوں کلرز کی جیلز یعنی تینوں فلیورز کی جیلز میں نے اس کے اندر ایڈ کر لی ہے ان کا کلر بہت خوبصورت نظر آتا ہے اس کے اوپر ڈالنگ کے خشکمہ وجہات بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرائی فروٹ آپ جس قسم کے مرضی اس کے اوپر ڈیزرٹ جو کسٹر اور کلر سوائیوں کا مکسٹر آئف آپ چاہیں تو اس کے اوپر آئس کریم سکوپ بھی آئب کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اوپر کریں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مہ نے یہاں پہ ڈیزرٹ کاar سکایا ہے اب اس کے اوپر جائے گیا میں جو مکس پروٹ کرنے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکس کر لیا ہے اور بہت ہی زبردست ان کا پلیور آتا ہے اس ڈیزرٹ میں بہت ہی مزے کہ یہ فروٹ لگتے ہیں فروٹ کوکٹیل اور مکس فروٹ ان کو اچھے سے کٹنگ کر کے آپ نے اس کے اوپر ایک لیئر لگا دینی ہے دیکھیں الحمدللہ ایک لیئر لگا دی ہے مکس فروٹ کی تو آپ اس کو فائنل پریزنٹیشن دینے کے لیے اس کے کلر انہینس کرنے کے لیے ایک لیئر جیلز کی لگا دیں گے ڈیفرنٹ کیوز میں کٹ کر کے اس کے اوپر لگا دینے ہیں اور اس کے اوپر خوشک میواجات کی ایک لیئر لگا دینی ہے فائنلی الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو ڈیزرٹ ہے جو گلاس ڈیزرٹ ہے وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں آپ بھی اپنی فائنلی میں اپنے مہمانوں کو یہ سرب کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اس کے کلر آئے ہیں اب دیکھیں جب بھی بنائے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پیس تھینکس فور وچنگ